ساپکا چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے کہا ہے کہ قسم اٹھا سکتا ہوں بشرا کا چہرہ نکاح والے دن دیکھا اڈیالا جین میں سائفر کیس کی سماعت کے بعد کمرہ عدالت میں مجود صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھ سے نہ کوئی ملا نہ مذاکرات کیے طویل عرصے تک جیل میں رہنا پڑا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو جان دینے کو تیار ہوں انہوں نے کہا کہ لندن پلان نواز شریف کو لانے ہمیں جینوں میں ڈالنے اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کیلئے تھا نو مئی لندن پلان کا حصہ تھا مجھے گیر آئینی طور پر پکڑا گیا اٹھالیس گھنٹوں میں ہمارے دس ہزار لوگوں کو گرفتار کیا گیا یاسمین راشد واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ لوگ کور کمانڈر ہاؤس کے اندر نہ جائیں سی سی ٹی وی دیکھ لیں ان کو کون اندر لے کر گیا آج تک نو مئی کا کمیشن کیوں نہیں بنا صاحب کا چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے کہا کہ جو بشرا بی بی کے ساتھ کیا دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی جو انہوں نے بشرا بی بی کے سابقہ خامد کے ذریعے کرایا اور جھوٹا عظام لگایا یہ انتہائی اخلاق سے گرے ہوئے لوگ ہیں میں قسم اٹھانے اور قرآن پر ہاتھ رکھنے کے لئے تیار ہوں بشرا کو اس دن دیکھا جس دن میرا نکاح ہوا انہوں نے کہا کہ قوم کو پغام دینا چاہتا ہوں آپ کا کپتان آخری سانس تک لڑنے کے لئے تیار ہے میں آج آپ کو واضح کر رہا ہوں الیکشن پی ٹی آئی جیتے کی شیخ مجیب و رحمان کے خلاف انہوں نے کیا 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 مگر اس نے 162 سیٹیں جیتی تھی سابقہ چیئرمنٹ پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ 6.17 کی گروت کو صفر پہ لے آئے ہیں حالات دے کر خشا ہے کہیں یہ الیکشن سے ہی بھاگ نہ جائے عوام کیا پاگل ہے انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا 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 ہے جو ان کر وہ یقین کریں